ایبی پی گنگاوی مہب افدیش اس دورانگ گھائل ہوئے ہیں اور بھاری پولیس فورس موقع پر تنات کیا گیا ہے گاؤں میں تاناؤں کا ماحول بن گیا تھا دنکا اور تھانا چھیتر کے ری لکھا گاؤں کا ایک پورا مابلام دیکھے کس طریقے سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے یہ لوگ درجنوں لوگ ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے اور ہولی کھیلے کو لے کر جو ماحول بنا تھا خوشی کا وہ دیکھتے ہی دیکھتے حوال میں تبدیل ہو گیا دو پکشوں کی طرف سے پتھر چل گئے موقع پر پولیس پہنچی ہے اور کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ویرائی بریلی میں مندر میں پرساد لینے گئے یوک کو لوگوں نے جم کر پیٹ دیا پیٹائی سے گھائل ہو گیا یوک اسثانی لوگوں نے گھائل یوک کو زلہ اسپطال پہنچایا سوچنا پر پہنچی پولیس جانچ کر رہی ہے شہر کو دوالی شیطر کے جگ موہنیشور مندر کا ایک پورا ماملہ ہے تو آخر کس بات کو لے کر یہ مار پیٹ ہوئی یہ تک سے آنے سامنے باقی ہے لیکن رائی بریلی کی تصویر ہے جہاں پر مندر میں پرساد لینے گئے یوک کو لوگوں نے جم کر پیٹ دیا پیٹائی سے گھائل ہو گیا یوک اسثانی لوگوں نے گھائل یوک کو اسپطال پہنچایا اور پولیس بھی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچی شہر کو دوالی شیطر کے جگ موہنیشور مندر کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر یوک کے ساتھ مار پیٹ کی گئے بدایو میں پورانی رنجش کے چلتے مار پیٹ کی کر کے مہیلہ کے ہتیا کی گئی برجنوں نے گاؤں کے ہی پانچ یوکوں پر ہتیا کاروک لگایا ہے مرتق ستیبتی کے بیٹے سے یوکوں کا بیوات چل رہا تھا پورانا بیوات تھا تھانا موسا چھاک کے بٹنا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے بڑی خبر بدایو سے ہے جہاں پر ہولی کے دن خون کی ہولی پورانی رنجش کے چلتے مار پیٹ ہوئی اور مہیلہ کے ہتیا کر دی گئی برجنوں نے گاؤں کے ہی پانچ یوکوں پر ہتیا کاروک لگایا ہے جو مرتق ہیں ان کے بیٹے سے یوکوں کا پورانا بیوات تھا تھانا موسا چھاک کے بٹنا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جانپور کے لائن بازار تھانا چھتر میں دونگن میں مٹھائی دکاندار کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہتیا کے پیچھے چناؤں کے رنجش مانی جارہا یہ بتا جا رہا ہے کہ مرتق کا بھائی گاؤں پردانی کا چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اسی بات کو لے کر گاؤں کے دوسرے پخت سے بیوات ہوا تھا اور اسی بیوات کے دوران سوامینات کے پریجنوں کی ہتیا ہوئی حالانکہ گاؤں میں اس گھٹنا کے بعد روش سیتا پور میں ہتیا کی ایک واردات سامنے آئی ہے تانہ خیراباد علاقے میں ڈھاوہ مالک کی چاہ کو گود کر ہتیا کر دی گئی واردات کی جانکاری ہونے پر موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی چانبین کر رہی ہتیا کی واردات ہائیوے کی کنارے بنے ڈھاوے میں کی گئی جس سے پولیس پٹرولنگ پر بھی سوال کھڑے ہونے لگے اور کانپور سے بڑی خبر ہے جہاں پر پریمی یوگل نے فانسی لگا لی پینڈ سے لٹک کر دونوں نے جان دے دی ایک دن بعد لڑکی کی شادی ہونی تھی دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے چوبے پورتھانا چھتر کے کنجتی گاؤں کی یہ گھٹنا ہے تو بڑی خبر کانپور سے ہے جہاں پر لڑکی کی شادی ہونی تھی اور ایک دن پہلے ہی پریمی یوگل نے فانسی لگا لی انہوں نے فانسی لگا کر جان دے دی دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اور پورے دیش میں ہولی کی دھوم مچی تھے یاد پورے دن اور الگ الگ انداز پہ ہولی بنائی گئے جس کی تصویریں ای بی پی گنگا آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں ہم آپ کو ہر دلچسپ تصویر دکھا رہے ہیں کہ کیسے دیش پر میں ہولی کا اتصا ہے لیکن ای بی پی گنگا ایک ذمہ دار چینل ہونے کے ناتے آپ سے اپیل کرتا ہے کہ سابدھانی کے ساتھ ہولی بنائی کیونکہ ابھی دیش میں مہاماری کا پرکوب لگاتار بڑھ رہا ہے آکڑے بہت تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو دیکھیں تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں پہلی تصویر مطورہ کی ہے دوسری تصویر اجین کی دکھا رہے ہیں اور تیسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہاڑ کی ہولی کی جہاں پر الگ الگ رنگ دیکھنے کو ملے مطورہ کی ہولی برج بھومی کی ہولی پوری دنیا میں پسید ہے وہیں مہاکال کی نگری میں الگ انداز میں ہی ہولی منائی گئی اور پہاڑ کی جو پہاڑ کی ہولی ہیں جو پہاڑ کی ہولی کے پرمپرائیں ہیں وہ الگ رنگ نگ میں نظر آئیں دیکھیں تصویر دکھا رہے ہیں پہلی تصویر مطورہ کے ہے جہاں پر دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ ہولی کھیلنے کے لئے آتے ہیں دوسری تصویر مہاکال اجین کی ہے جہاں پر بابا کے جو بھکت تھے انہوں نے ڈمرو اور ترسول ہاتھوں میں لے کر ہولی کھیلی یہ تیسری تصویر پہاڑ کی ہے جہاں کی جو پرمپری کھولی ہے وہ اپنے آپ میں کئی تحاس کو سمیٹے ہوئے ہیں تو وہاں جھولی ہے اور ہولی کی دھوم پورے دیش میں دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے آپ کو ہم تصویر دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کی ہولی کیسے بنائی گئی تو پہلی تصویر اٹاوا کی ہے سیاسی ہولی ہوئی سماج وادی پارٹی کے ادھیاکشہ اور تمام بڑے سیاسی نیتہ پہنچے تھے منچ پر اور دوسری تصویر آزم گڑ کی ہے جہاں پر رنگوں کی ہولی کھیلی گئی تیسری تو ہولی ہر دوار کی جہاں بابا رامدیو نے پھولوں کی ہولی کھیلی اور چوتھی تصویر کاشیپور کی ہے جہاں پر لوگوں نے جم کر عبیر بلال اڑھائے تو اٹاوا میں اکھلے شیادو پہنچے اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ جم کرنہوں نے ہولی کھیلی دعوا آزم گڑ اور چار تصویریں ماور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو دوسرے شہر ہے وہاں پر ہولی کا رنگ رہا وارانسی کی تصویر آپ دیکھئے کہ اس طریقے سے گنگا کے تٹ پر گھاٹوں پر ہولی ہوئی دوسرے تصویر لکھنو کی بھی آپ کے سامنے ہے دھول نگاڑے وجہ کر ہولی کھیلی گئی گورکپور میں مکہ منتری موجود تھے انہوں نے پردیش واسیوں کو شد کامنائے دیں ہولی کی اور چوتھی تصویر شاہ جہا پر کی ہندو مسلم اکتہ کی مشال پیس کرتے ہوئے بارہ بنکی میں وارس علی شاہ کی درگاہ میں ہولی منائی گئے یہاں پر ہولی منانے کے لئے دیش کے ہر کونے سے جائرین شامل ہوتے ہیں دیوہ شریف کے قومی اکتہ گیٹ سے ہولی کا جلوس شروع ہو کر مزار پنسر میں ہولی کھیلنے کے بعد سمپن ہوتا ہے یہ نظارہ بارہ بنکی کے دیوہ شریف درگاہ کا ہے اور بجنور میں بھی ہولی کے تیوار پر اکتہ کی مثال پیس کی گئی یہاں پر ہولی کے جلوس میں مسلم بر کے لوگوں نے پھل اور پانی باٹا دھانا کتوالی دیہات علاقے سے نکلنے والے ہولیاروں کے جلوس کا نظارہ سامپردائی سوہارت کی مثال پیش کرتا ہے ہولیاریں نکل رہے تھے اور جو لوگ تھے انہیں پھل اور جوس باٹ رہے تھے اور سب ہی نے مل جل کر ہولی منائی تو مسلم علاقے سے گزرتا ہے ہولیاروں کا سموہ اور اسی میں سامپردائی سوہارت کی ایک ادہت مشال دیکھنے کو ہے اور اب بات مثورا کی جہاں پر ارجہ منتری شریقان سرما نے ہولی کھیلے منتری شریقان سرما ہولی کے رنگ میں پوری طریقے سے سرابور نظر آئے تو آج صبح سے ہی پورجہ منتری کے آواز پر ہولی کھیلنے والوں کا تاتہ لگا ہوا تھا اور ہی زندگیہ میں لوگ مہنچ گئے تھے اور گلال ابھی اور پھولوں کی ہولی شریقان سرما کے آواز پر کھیلی گئی جم کر باقے بیہاری لال کے جائکارے لگے اور شریقان سرما نے اپنے شتر کی جنتہ کے ساتھ ہولی گئے ہولی کے الگ ہی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں ایسی سنکرہ میں آج ہم پہنچے ہیں ارجہ منتری شریقان سرما جی گئے ہیں جہاں پر یہ اپنے نباس پر ہولی کھیل لے ہیں اور سوی کارکرتاؤں کے ساتھ ہولی کھیل لے ہیں سر بتائیے کیسا آنند آ رہا ہے آج آپ ہولی کارکرتاؤں ساتھ ہولی کا تیوہر منا ہے موکش اتصاب ہولی کا رہتا ہے اور سبھی برجواسی بڑے اتصاب کے ساتھ ہولی منا رہے ہیں اور بڑے سوباق کی بات ہے کہ اس وار ہمارے ہاں کمب کا ایوجن کا افسر بھی ہماری سرکار کو ملا اور اس وار برج کی جو ہولی ہے ہمیشہ سے ہی بڑی سنکشہ میں تیر تیاتریہ آتے ہیں لیکن کوویڈ کی گائیڈ لائنز کا انپالن بھی ہو اور ہولی کا اتصاب بھی ٹھیک سے منے اس طرح کی ہماری سرکار کی منصہ ہے تو پریاس ہے کہ ہولی کا اتصاب بھی منتا رہے اور گائیڈ لائنز کا انپالن بھی ہوتا رہے اس کارنڈ سے تھوڑا کمی جرور ہے سردھالوں میں لیکن اتصاب میں کوئی کمی نہیں ہے پورے اتصاب کے ساتھ برجواسی ہولی مرا رہے ہیں سبھی برجواسیوں کی طرف سے پورے پردیس باسیوں کو برج گیت گا کے بتائیے برج میں تو ہولی کا ہی سب سے بڑا سب ہوتا ہے کہ آج بے رج میں ہوری رے رسیاں آج بے رج میں ہوری رے رسیاں ہوری رے رسیاں ہوری رے رسیاں ہوری رے رسیاں اور جوری رے رسیاں آج بے رج میں ہوری رے رسیاں اور اپنے اپنے گھر سے نکلیں ارے کوئی سیاں ملے کوئی گوری رے رسیاں ارے کوئی سیاں ملے کوئی گوری رے رسیاں آج بے آج میں ہوری رے رسیاں اور اڑاتے گولال لال بھائے بھدراں اور کیسر کی پچکاری رے رسیاں آگے سر کی پچکاری رے رسیاں آج بے آج میں ہوری رے رسیاں آج بے آج میں ہوری رے رسیاں پلماک کے بیانی لالے کی رادے رانی کی جے جے شری رادے شاہ یہ تھے ہمارے ساتھ وہی اب بات کرتے ہیں اٹاوا کی یہاں پر بھی سیاسی ہولی ہوئی سیفائی میں ہولی کے منج پر رام گوپال یادو اور اکھلیش یادو پہنچے اکھلیش نے ان کا پیر چھوکر سواگت کیا وہی رام گوپال نے فاگ منڈلی کے ساتھ مل کر فاگ گایا اور پارٹی کار کرتاؤں ساتھ باتچیت بھی پولوں سے ہی پوری ہولی کھلی کھلی دیکھیں منج کے تصویریں منج پر اکھلیش یادو رام گوپال یادو اور بڑی سنکھا میں کار کرتا کھلیش یادو اور جم کر پھولوں کی ہولی کھلی اور ہولی کے تیوہار کی بہت بہت ممارک بات دینا چاہتا ہوں یہ رگوں کا تیوہار جہاں رنگ ایک دوسرے پر ڈال کر ہم کھیلتے ہیں وہیں ہولی کے تیوہار پر گلے مل کر کے ایک دوسرے کو گجیا اور مٹھائی کھلا کر کے جو پرانی تمام چیزیں ان کو بھول کر کے ہولی کے تیوہار میں گلے لگاتے ہیں یہ ہمارے دیش کی سنسکرتی ہے جس طرح اگر الگ لگ رنگ سے ہم ہولی مل کر کے کھلتے ہیں اگر الگ لگ جاتی دھرم کے لوگ مل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں اگر الگ اگر الگ اور چلے آپ کو ہرے دوار کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں پر بابا رام دیو نے ہولی کھیلی ان کی ہولی خاص تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ پھولوں کی ہولی کھیلی کئی چکوں پر لوگ پھولوں کی ہولی کھلتے ہیں اور بابا رام دیو لگ بگ ہر ہولی پر پھولوں کی ہولی کھیلتے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے بچوں کے ساتھ انہوں نے جو گلاب کی پنکھوڑیاں ہیں اس کے ذریعے پھولوں کی ہولی کھیلتے ہیں ہولی کی رنگ یوگ کی رنگ ادھیاتم کی رنگ پربو بھکتی کے دیش بھکتی کے رنگ ستھ پریم کرونا پرشارتھ کے رنگ سپرکار کی دیویتہ اور اور سپرکار کی ایشوڑی کے رنگ پورے دیش میں چھائیں اور سارے بدرنگ ساری درگون دوش دربلتائوں سے ہم موقتی پائیں اسی کے ساتھ ہماری پھولی کی جو کی پھالگونی اس کی بہت بہت ہماری شکم نائے سیاسی خبر کی بی جے پی نے سلٹ ویدھان چناو کیلئے کنڈیڈیٹ کی گوشتنا کر دی ہے دونوں ہی دلوں نے پرتیاشی گوشت کر دی ہیں محیش جینا کو پارٹی نے کنڈیڈیٹ گوشت کیا جینا تیس مارچ کو نومینیشن فائل کریں گے اور سلٹ میں محیش جینا کو ڈکٹ دے کر بی جے پی سان ہوتے کارڈ کا داؤں کھیلے کی تیسری بار اس سے پہلے بی جے پی مگر لال شاہ کے ندھن پر مکی پتنی مونی دیوی شاہ اور منتی پرکاش پندھ کے ندھن پر چندرہ پندھ کوچناو پارٹی لڑوا چکے ایسا ہم ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں یہ کمل کے نشان کا پرتیاشی مانکے ہم لوگ پرچار میں لگے اور بھاچپا کے ساتھ ہی سلٹ ویدانسوا نامانکن کے آخری چوبیس گھنٹل سے ٹھیک پہلے کانگریس نے بھی اپنے امیدوار کی گوشنا کر دی ہے اور گنگا پنچولی کو امیدوار بنایا گیا ہے کانگریس نے سلٹ ویدانسوا کے لیے گنگا پنچولی کو امیدوار بنا دی ہے اور اس بلٹن فلال اتنا ہی برے بارے ساتھ موسیقی